ایک سوال کیا تھا راشد ازہری صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہے تو کیا وہ دیوبندی کے عقیدے سے واقف بھی نہ ہو اور اس کو پتا بھی نہ ہو دیوبندی کے عقیدے کے بارے میں تو کیا حکم لگے گا تو مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ اس کو دیوبندی ہی مانیں گے آپ سے کال پر بات کرنا چاہتا ہوں راشد ازہری صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک شخص ہے اور وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے اور وہ دیوبندی کے عقید و نظریات سے واقف نہیں ہیں اور اس کو کوئی خبر بھی نہیں ہے اور وہ ایک مفتی صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کو دیوبندی ہی تصور کیا جائے گا دیکھیں ایک ہوتا ہے عرفی دیوبندی یعنی عرف کے اعتبار سے جس کو دیوبندی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں وہ دیوبندی جن کے اوپر تکفیر کا حکم لگا ہوا ہے عقید کو لکھنے کی وجہ سے یا پھر ان عقائد کی پیروی کرنے کی یا ان کو حق جاننے اس کی تصدیق کرنے کی بنا پر بھی تو ایسے شخص کو جو ہے وہ کافر کہا جائے گا اب رہیے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اس کو دیوبندی ہی کہا جائے گا اس کے تعلق سے میں آلڑی ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص خود کو دیوبندی کہتا ہے اور اس کی بنیادی اصول یہ ہوتے ہیں خود کو دیوبندی کہنے کے کہ ہماری عوام جیسا کہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ نیاز فاتحہ کرتے ہیں اور دیوبندی جو ہے وہ نیاز فاتحہ نہیں کرتے اس بنا پر اگر وہ جو ہے خود کو دیوبندی کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو عرف کے اعتبار سے اگر آپ دیوبندی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کو پر وہ کفر کا حکم نہیں لگے گا جو ان کے چار پیشواہ کے اوپر لگا ہوا ہے اب رہا یہ کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اس کو دیوبندی کہا جائے گا تو ان سے یہ ایک مرتبہ معلوم کریں کہ اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ معاملہ حل صرف دیوبندی کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کو مسلمان کہا جائے گا یا نہیں ایک مرتبہ اب یہ سوال ان سے معلوم کریں تو ایسا شخص کی جو خود کو دیوبندی کہہ اور ان کے عقیدے سے بلکل واقف نہ ہو بس ایک موٹی سی چیز ہے کہ نیاز فاتحہ نہیں کرتے صلاح تو سلام نہیں کریں گے مزار پہ نہیں جائیں گے تو یہ دیوبندی یہ بریلوی صرف اتنی عوامی دیفنیشن ان کے ذہن میں ہے تو ایسے شخص کو بھی مسلمان تصور کیا جائے گا پھر چاہیں آپ اس کو عرفی طور سے دیوبندی کہیں یا پھر اس کو جو ہے وہ بریلوی کہیں رہے گا وہ شخص مسلمان اور اگر آپ زیادہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس سوال کو کہیں دارو لفتہ میں لے جا کے یا دوسرے مفتیانی اکرام سے معلوم کریں تھوڑے اور دو چار لوگوں سے آپ معلوم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب مطمئن مل جائے گا بہرحال وہ شخص مسلمان ہی رہے گا گرچہ وہ خود کو دیوبندی کہتا ہو